بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دلبہ میں محمد تسلیم الرحسن اردو کے ایک نئے سبق کے ساتھ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہوگا مقالمنگاری کا اب یہ جو عزیز دلبہ مقالمنگاری ہے یہ بھی آپ کو دس نمبر کا سوال آئے گا اس لیے اس لیے آپ نے یہاں پر درخواست کی طرح اس کی بھی اچھے سے مشکل کرنی ہے مقالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں عزیز دلبہ مقالمہ لکھنے کے لیے چند اہم نقاط جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سب سے پہلے موضوع یعنی ممتحن ہمیں جو عنوان دے گا ہم وہ عنوان وہ موضوع یہاں پر لکھیں گے مثال کا طور پر استاد اور شاگل کے درمیان مقالمہ لکھیں دو دوستوں کے درمیان مقالمہ لکھیں پھر اس کے بعد کردار یعنی دو کردار جو ہوں گے ہم ان کا ذکر کریں گے اگر مثال کا طور پر دو دوست ہیں تو ان کے ہم یہاں پر نام لکھ دیں گے کوشش کریں کہ نام آسان ہو جن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو پھر اس کے بعد منظر آ جاتا ہے منظر میں کیا لکھیں گے یہ منظر ہم بریکٹ میں لکھیں گے منظر میں لکھا جائے گا کہ جہاں پر مقالمہ شروع کیا گیا ہے مثال کا طور پر استاد اور شاگل کے درمیان مقالمہ ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک شاگل استاد صاحب کو ڈھونڈتا ہوا کمپیوٹر لیب میں آتا ہے یا استاد صاحب کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور طلبہ سے اختاب کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی اس منظر کو ہم یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آغاز اب دو افراد کے درمیان جو مقالمہ کا آغاز ہے وہ رسمی ملاقات سے ہونا چاہیے رسمی ملاقات سے مراد کہ سلام اوغیرہ سے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اختلاف رائے مقالمے میں جو دو کردار ہوتے ہیں عموماً کوئی مقالمے کا عنوان ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک فرد جو ہے ایک فریق جو ہے وہ اس عنوان کی حمایت میں بولتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بولتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں جو فریقین ہیں ان کے مقالمے الگ الگ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تاثرات لکھے جاتے ہیں مطلب کہ تاثرات لکھنے سے مراد کیا ہے کہ ہستے ہوئے گسہ کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے مسکراتے ہوئے یعنی کہ تاثرات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے پھر اس کے بعد مفاہمتی اختتام مفاہمتی اختتام سے مراد کیا ہے کہ دو فریقین جو اپنی اپنی رائے دے رہے تھے اور دونے کی رائے دوسرے کے مختلف تھی اب دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنے مخالف کی رائے سے مفاہمت یعنی کہ مان لے ٹھیک ہے اختتام اس طرح ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم لکھتے لکھتے اقدام سے جو ہے وہ السلام علیکم وآلہ السلام خدا حافظ کر کے مقالمہ ختم کر دیں ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے مقالمہ کا اختتام ہمیشہ آپ نے کسی اچھے طریقے سے کرنا ہے جو محسوس ہو کہ ہاں واقعی جو بات چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے پھر اس کے بعد عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے جب مقالمہ شروع کرتے ہیں تو اسلام بڑے غلط طریقے سے لکھتے ہیں اصل طریقہ کیا یہ جو بھی آپ کو بلیک ڈبے میں نظر آ رہا ہے اسلام علیکم یہ اصل طریقہ ہے یعنی علیف اور لام کے ساتھ علیہ السلام لیکن اس کو ہم بولیں گے السلام لام جو ہے وہ ساکن ہے السلام علیکم اس کے بعد یہ جو آپ کو سرخ ڈبے میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے طریقے غلط ہیں آپ نے اس طرح نہیں لکھنا ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ اسلام اس میں بھی اکثر بچے بہت غلطی کرتے ہیں وَعَلَيْكُمْ اسلام صرف یہ جو بلیک ڈبے میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ طریقہ بالکل درست ہے وَعَلَيْكُمْ اسلام ٹھیک ہے باقی جو طریقے کار ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے پھر اس کے بعد عزیز طلبہ مقالمے میں جس چیز کے نمبر ملتے ہیں یا جس چیز کے نمبر کٹتے ہیں وہ ہیں ربنزو کاف یعنی علامتوں کا استعمال سارے کے طور پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں مقالمہ لکھا جملہ لکھا کیا حال ہے آپ کا آگے وہ سوالی نشان لگانے کے بجائے فل سٹاپ لگا دیتے ہیں ختمہ کی علامت لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے اگر کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو اس میں سوالی علامت جو ہے یہ ہی آئے گی یا ایک جیسی چیزوں کو الگ الگ کرنا ہو تو اس میں قومہ کی علامت آئے گی پھر اسی طرح علامت ندائیہ یا فجائیہ کی علامت آئے گی پھر اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب دو فریقین کا نام نکھتے ہیں جیسے اسلم ہے تو اب اسلم کے آگے علامت جو ہے وہ تفصیلیہ کی نہیں رابطہ کی علامت آئے گی ٹھیک ہے یعنی یہ جو اوپر نیچے آپ کو دو نکتے نظر آ رہے ہیں یہ علامت رابطہ کی علامت ہے یہ علامت درست ہے جبکہ ایک اور علامت ہوتی ہے کہ دو یعنی یعنی لگا کے اس کے سامنے ایک ڈیش سی لگا دیتے ہیں اسے علامت تفصیلیہ کہتے ہیں جو یہاں پر استعمال نہیں ہوگی بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علامت تفصیلیہ پورے مقالمے میں کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوتی ٹھیک ہے بچو پھر اسی طرح جب ہم سلام لیں گے یہ آخر میں خدا حافظ کہیں گے تو اس میں بھی ہم علامت ندائیہ کا استعمال کریں گے پھر کرداروں کے جو مقالمے ہیں وہ برابر ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ ایک جو ہے وہ بولتے چلا جا رہا ہے اور دوسرا خموشی سے سنو رہا ہے جی جی ہاں نہیں اس طرح نہیں ٹھیک ہے جو طریقہ کار ایک فریق کا ہے ویسے ہی آپ مقالمے دوسرے فریق بھی لکھنے ہیں مقالمے کے زبان کرداروں کے مناسبہ سے ہونے چاہیے یعنی دو دوست ہیں تو ظاہر ہے ان کی گفتگو اور طریقے سے ہوگی استاذ اور شاگلد کے درمیان ہے تو ان کی گفتگو اور طریقے سے ہوگی ٹھیک ہے دکان دکاندار اور گہاگ کے درمیان ہے تو ان کی گفتگو اور طریقے سے ہوگی پھر اس مقالمے میں ہم مختلف ضرب امثال محاورے اور اشار بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کے موضو کے پھر اب عزیز طلبہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے مقالمے کا طریقہ اچھے سمجھ لیا ہوگا اب آپ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے عنوان پر مقالمہ لکھنا ہے صاحب ستھرہ اچھے طریقے سے بتائے گئے طریقے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو لکھیں اور اس کی اچھی تصویر بنا کر آپ میرے ویٹس ایپ نمبر پر یا میری ایمیل آئی ڈی پر مجھے سند کر دیں ٹھیک ہے بچوں بہت شکریہ السلام علیکم مجھے